دوستو آج کی ویڈے میں ہم دیکھیں گے ہارٹ ایموجز کے میننگز اور یوزز ہم سب ہارٹ ایموجز کے یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کونسا ایموجی کب یوز کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ڈیفرنٹ کلارز کے ہارٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کونسا ایموجی کب یوز کرنا چاہیے اس ویڈے کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا تو چلیے ویڈے کو سٹارٹ کرتے ہیں بلو ہارٹ یہ ہارٹ ایموجی ٹرسٹ ہارمونی لائلٹی کے لیے یوز ہوتا ہے جب ٹرسٹ یعنی وشواس کی بات ہو رہی ہو تو اس ایموجی کا یوز ہوتا ہے ہارٹ ویڈھ ریبن یہ ہارٹ ایموجی آفن گفٹس کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے جولیری یا چاکلیٹ گفٹس کے لیے ریوالونگ ہارٹ اس کا استعمال پیار کے لیے ہوتا ہے اگر آپ پیار میں پڑ گئے ہیں یا آپ کسی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو تو ریوالونگ ہارٹ کا یوز کریں اس کا دوسرا نام ٹو ہارٹس ہے سو دو دلوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاور آف لاؤ مطلب یہ ہارٹ ایموجی پاور آف لاؤ کو ایکسپرس کرتا ہے بلیک ہارٹ بلیک ہارٹ ہیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے جب ہم کسی انسان یا کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں تو اس ہارٹ کا یوز کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو اس چنل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی آن کر دینا یہ بلکل فری ہیں آرینج ہارٹ یہ ہارٹ ایموجی گریٹ کیر کمپورٹ سیکسس جوائی کے لیے یوز ہوتا ہے یا اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو آپ صرف دوست بن کر رہنا چاہتے ہیں اور ریلیشنشپ میں نہیں پڑنا ہے تو اس ایموجی کا یوز کریں گرین ہارٹ یہ دل محبت کے جذبات کو سیمبلائز کرتا ہے اس کا استعمال جیلس اور پوزیسل لاو کے لیے بھی ہوتا ہے ریڈ ہارٹ ریڈ ہارٹ لاو رومینس ہیپینس یا کسی ایسی ایموشن کو دکھانے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے بروکن ہارٹ ٹوٹا ہوا دل جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس ایموجی کا یوز کرتا ہے یا جب کسی کا بریک اپ ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ ایموجی یوز کرتے ہیں پرپل ہارٹ اس کا استعمال رائلٹی اونر ڈیوٹی یا گوڈ ججمنٹ کیلئے ہوتا ہے یہ ہارٹ زیادہ تر مادرز ڈے پر یوز ہوتا ہے یا جب آپ پیرنٹس کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں اس وقت بھی یہ ایموجی یوز ہوتی ہے یالو ہارٹ یہ دل ہیپی فرینڈشپ کے لیے یوز ہوتا ہے اگر آپ کسی فرینڈ کو ریسپیکٹ یا ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس دل کا یوز کریں ہارٹ ویٹ ایرو اس ہارٹ کا مطلب love, passion, romance, desire ہیں جب آپ کو سچا پیار ہو جاتا ہے تو اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس ایموجی کا یوز ہوتا ہے بیٹنگ ہارٹ دل کا دڑکنا ہے اس ہارٹ کا مطلب feeling of life یا health ہوتا ہے یا اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو میں اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں میرا دل اسی کے لیے دڑکتا ہے تو اس ہارٹ کا یوز کریں کپل ویٹ ہارٹ اگر آپ کو romantic feelings share کرنی ہو تو اس ایموجی کا یوز کریں یا اگر آپ کو ڈیٹ پر جانا ہے تو اس ہارٹ کا یوز کریں growing heart اس ہارٹ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس کا size increase ہو رہا ہے یہ ہارٹ love growing اور increasing affection کو express کرتا ہے یا اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ ہر دن کے ساتھ ساتھ میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو اس سمیبی یہ ہارٹ ایموجی یوز ہوتا ہے two hearts بہت دن اسے آپ کا relation چل رہا ہے آپ کا love انچائیں پر پہنچ چکا ہے تو اس ایموجی کا یوز کریں sparking heart اس کا دوسرا نام star's heart ہے آپ اس ہارٹ کا یوز یہ دکھانے کے لئے کر سکتے ہیں کہ آپ کو ابھی ابھی پیار ہوا ہے heart decoration اس ہارٹ ایموجی کا مطلب love, affection, caring, admiration اور desire ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت زیادہ دیکھ بال کرتا ہے تو اس ہارٹ کا یوز کر سکتے ہو آپ کون سا ہارٹ ایموجی زیادہ یوز کرتے ہیں کمنٹ میں ضرور بولنا اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دینا